ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا کیا ماں، دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوشہ خان، سارا، سنہ کادی، قوقف پارو کی، نرڈیز الفکار تو با شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجلی آزیز ملک میں کرونا سے مزید دو عمواد کے بعد ہلاکتیں دو سو انتالیس ہو گئیں مجموعی کیسز دیارہ ہزار چار سو سے فجابس کر گئیں اب تک ملک بھر میں کرونا سے دو سو چوراسی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں جولائی تک کرونا متاثرین کی تعداد دو لاکھ تک پہنچ سکتی ہے عالمی دارہ صحت کے مطابق سنت اور پنجاب زیادہ متاثرہ صوبوں میں شامل ہیں مقبوزہ کشمیر میں لگائی گئی نفرت کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بھارت نے جان بوچ کر لو سی پر عبادیوں کو نشانہ بنایا کرونا کی وجہ سے ٹریڈ اور ٹیورزم پر اثر کڑا ہے شای محمود قریشی کہتے ہیں اچھا ہے پاکستان میں مائی کے فتام پر کرونا شرطت اختیار کر سکتا ہے ملک بھر میں یومی توبہ اور احمد سندھ میں پانچویں جنہیں بھی تین گھنٹوں کا لوگ ڈاؤن سندھ حکومت نے ماہ سیام کے لیے ایس او پی تیار کر لیا سماجی فاصلے کی ادم پاسداری وبا کے پھیڑاؤ کا خدشہ حکومتی کوششیں دھری کی دھری رہ گئی دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ماہ سیام کا چاند نظر آ گیا ملک بھر میں پہلا روزہ ہفتے کا ہوگا فلمی ستارے بھی حکومتی نمائندہ کے ہم پڑھنا نام و فنکاروں کے لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لیے منفرد پیغامات ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ پاکستان میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 249 ہو گئی ہے جبکہ مزید نئے کیسز سامنے آنے کے پار مصدقہ مریضوں کی تعداد 11,439 تک جاہاں پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ہلاکتوں میں سے اب تک سب سے زیادہ اموات غیبر پختون خواہ میں سامنے آئی ہیں جہاں کرونا سے 85 افراد انتقال کر چکے ہیں اس کے علاوہ سندھ میں 75 پنجاب میں 65 بلوتستان میں آٹھ جبکہ گلگت بلوتستان اور اسلام آباد میں تین تین افراد اس مولک وائرس کے باعث ہلاک ہوئے ملک بھر سے کرونا وائرس کے اب تک 284 کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے سندھ میں 274 اور اسلام آباد سے 10 کیس رپورٹ ہوئے ہیں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے روحت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں رمضان اور مبارک کا چاند دیکھنے کی شہادت کا اعلان کیا گیا ملک بھر میں پہلا روزہ ہفتے کا ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ماہ سیام کا چاند نظر آ گیا ملک بھر میں پہلا روزہ ہفتے کا ہوگا رمضان اور مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے روحت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت شیئرمن روحت حلال کمیٹی نے کی جس میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی شہادت کا اعلان کیا گیا مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے چاند کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں لہٰذا ملک بھر میں پہلا روزہ ہفتے کو ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سریڈ اور ٹیوریزم پر اثر پڑا ہے خدشہ ہے پاکستان میں مائی کے اختتام پر کرونا شدت اختیار کر سکتا ہے ماضی میں کبھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ خدشہ ہے پاکستان میں مائی کے اختتام پر کرونا شدت اختیار کر سکتا ہے ماضی میں کبھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی کرونا وائرس سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے کرونا کی وجہ سے ٹریڈ اور ٹوریزم پر اثر پڑا ہے ملک کا نام روشن کرنے پر پاکستانی ڈاکٹر نرسز کا شکریہ آدھا کیا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں پھسے ہوئے پاکستانیوں کی تعداد ساٹھ ہزار ہے دس ہزار پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں برطانیہ میں بھی بہت سے پاکستانی ہیں جو آنا چاہتے ہیں ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت نے آنوی قوانیر پامال کر کے ثابت کیا کہ بھارت ہندو توا اور دہشتگردی کو فروغ دے رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں راول پنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں مستقبل کے حکمت عملی اور ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے اقدامات زیرے غور آئے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا کو کرونا وائرس چیلنج کا سامنا ہے اقوام متحدہ کے جنرل سیکیٹری نے دنیا بھر میں سیس فائر کی اپیل کی دنیا نے کرونا وابا کو اسلام سے جوڑنے کی مضموم بھارتی کوشش کی مضمت کی میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے باگ پوچ کے تمام دستیاب وسائل اس وابا سے نمٹنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں زیابر افتخاب isn Pillan بازم سکتا prosesißوں پاکستان زیابر افتخابerekن homینکان زیابرelp bus 等 آدمی دارہ صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جولائی کے وسط تک کرونا متاثرین کی تعداد دو لاکھ سے زائد ہو سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی دارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈ روز ایڈ ہانوم نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس پاکستان کے ایک سو پندرہ اسلام میں پھیل چکا ہے اور اگر کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے موثر اقدامات نہ کیے گئے تو جولائی کے وسط تک پاکستان میں کرونا متاثرین کی تعداد دو لاکھ سے زائد ہو سکتی ہے سندھ اور پنجاب زیادہ متاثر صوبوں میں شامل ہیں ڈاکٹر ٹیڈ روز نے کہا کہ پاکستان میں صحت کا نظام پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے اور کرونا نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے قومی سطح پر مربوط حکمت عملی اپنانی ہوگی جبکہ کوویڈ نائنٹین ریسپونس پلین پاکستانی حکومت اقوام متعدہ اور اس کے شراکتداروں کی مشتر کا حکمت عملی پر منصر ہے مل بھر میں جمعہ مبارک یومہ توبہ اور یومہ نجات کے طور پر منایا گیا جبکہ سندھ میں مسلسل پانچویں جمعے کو بھی نماز جمعے کے اوقات یعنی دوپیر بارہ سے سپیہر تین بجے تک لاک ڈاؤن رہا نماز جمعہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش اور رحمت کی دعائیں مانگی گئیں تو اسی طرف سندھ حکومت نے ماہ رمضان کے لیے بھی ایس او پی تیار کر لیا ہے جن کاروباروں کو صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک کی اجازت ہے وہ برقرار رہے گی تاہم تیار کھانوں کی ڈیلیوری کرنے والے کاروبار شام پانچ بجے سے رات دس بجے تک اجازت دی جائے گی ماہ سیام میں سموسے پکوڑے کی دکانیں اور بیکری شام پانچ بجے تک بند کرنا ہوں گی کرونا اور سماجی فاصلوں کا نا ہونا وبا کو مزید دعوت دینے کے مترادف ہے ایسے میں حکومتی سطح پر حفاظت اقدمات کے تمام تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں تاہم عوام میں شعور کی کمی اور غفلت اور لاپروائے کا ارتکاب موزی اور محلک مرز کو مزید بڑھنے میں مددکار ثابت ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مختلف مقامات اور بازاروں میں لاک ڈاؤن کے باوجود عوام کا غیر معمولی حجوم دیکھا جا رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سماجی فاصلے کی تلقین عوام اپنے پیروں تلے روند رہی ہے محمد آفاق سیلانی ویل فیر کے روٹی بینک انچارج نے بتایا کہ لوگوں کو ایک فٹ کے فاصلے پر کھڑا کرنے کی کوشش کروائی جا رہی ہے رینجرز اور پولیس کے تابوں سے لیکن عوام کا حجوم اتنا ہے کہ سارا سسٹم بے قابو ہو رہا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن لوگوں کا حجوم اتنا ہے بے قابو ہو رہا سارا سسٹم اور ہم ان کو بولنا ہے کہ ہمارے رنجز ہمارا ساتھ دے رہی ہیں پولیس ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ہم ان کو بولنا ہے کہ جینا گراؤن میں جائیں لیکن قوم نہیں سمجھ رہی قوم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے اب کس طرح ہم ان کو پروائیڈ کریں کرونا وارس کی وابا کے پھلا کو روکنے کے باعث جہاں حکام نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے وہی پاکستانی شو بس انڈسٹری کے ستارے اپنے مدداؤں کو ایسے وقت میں محضوظ کرنے کے لیے نئی نئی تصاویر اور ویڈیوز جائی کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کرونا وارس کی وابا کے پھلاو کو روکنے کے باعث جہاں حکام نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے وہی پاکستانی شو بس انڈسٹری کے ستارے اپنے مدداؤں کو ایسے وقت میں محضوظ کرنے کے لیے نئی نئی تصاویر اور ویڈیوز چاری کر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ہی کرونا وارس کا خوف پھیلا ہوا ہے کرونا وارس کی وابا کے پھلاو کو روکنے کے باعث جہاں حکام نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے وہی پاکستانی شو بس انڈسٹری کے ستارے اپنے مدداؤں کو ایسے وقت میں محضوظ کرنے کے لیے نئی نئی تصاویر اور ویڈیوز چاری کر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ہی کرونا وارس کا خوف پھیلا ہوا ہے اور ہر کوئی گھروں تک محدود ہے پاکستانی شو بس انڈسٹری کے ناور فنکار بھی اس وقت اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ شائقین کو اپنے وقت گزارنے کے طریقے بھی بتا رہے ہیں لاؤگڈان کے دوران پاکستانی فنکار گھروں میں کیا کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں وسیم اکرم نے ایک ویڈیو کے ذریعے دکھایا کہ یہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں جبکہ منشاہ پاشا نے مددہوں کو ڈانس کرتے ہوئے ہاتھ دھونے کا پیغام دیا یاسر حسین نے اپنی اہلیا اکرازیز کے بال سوارے لیکن ہم لوگ یہ کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے آسی مزر نے مددہوں کے نئے گھر میں ہی کونسیٹ رکھ دیا موسیقی تو دوسری جانب آئیشہ عمر نے پرانی یادیں دازہ کی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد یوٹیوب پر تیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی